اس درشن کو کیسے کنفرم آپ کرتے ہیں؟ وچن کے ذریعے سے بھی اب یوسف کو وچن کے ذریعے سے کنفرمیشن مل رہی تھی کہ وچن میں لکھا ہے کہ کماری گروتی ہوگی اور نام ایمینول رکھا جائے گا اب دوتھ نے بتا دیا اور اس کو وچن میں لکھا ہوا معلوم ہے یہ شایہ میں تو اس کو کنفرمیشن ہو گئی حالیلویہ اس کے بعد آپ جب متی دو باپ پڑھتے ہیں جب ایشو کا جنم ہوا تو اس کے بعد راجہ اس کے پیچھے لگ گیا ایشو کو مارنے کے لئے تو سوپن میں تیرہ آیت میں لکھا دو باپ میتھیو دو تیرہ کہ سوپن میں یوسف کو سپنے میں دوتھ دکھائی دیا اور کہا بالک اور اس کی ماتا کو لے کر مصر میں بھاگ جا اور وہی رہے کیونکہ حیرودیس اس کو ڈھونڈ کر مروانے پر ہے تو وہ رات کو اٹھ کر بالک اور اس کی ماتا کو لے کر مصر کو چل دیا اور حیرودیس کے مرنے تک وہی رہا تاکہ وچن جو بھوشہ دکتہ کے قورہ کہا گیا تھا پورا ہو کہ میں نے اپنے پتر کو مصر سے بھلایا اس میں بھی وچن پورا ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بھلایا تاکہ وہ وچن ان کی زندگیوں میں پورا ہو ہر ایک چیز آپ بائبل میں دیکھتے ہیں کہ پرمیشور کے کنٹرول میں تھی ابراہم سے لے کے داؤ تک چودہ پڑی ہوئی داؤ سے لے کے بندی پہنچانے تک بیبولین تک چودہ پڑی بندی پہنچائے جانے کے بعد سے مسیح تک چودہ پڑی اگر آپ بائبل میں دیکھیں گے تو پرمیشور کے کنٹرول میں تھا جیزس کا جنم اس کی سرکشہ اس کو بچپنے سے لے کے اس کے جوانی تک ایوریتھنگ پرمیشور اس کے ساتھ اور وہ آپ کے ساتھ بھی ہیں آپ کی لائف ایک پچھر کی طرح ہے جس کا ڈریکٹر پر بھی یوشو مسیح ہے سسپنس آ سکتے ہیں اتاب چڑھاو آپ کو لگتا ہے آ سکتا ہے اگر آپ پرمیشور کے ہاتھوں میں ہیں all is well it is well everything آپ کے بیسٹ میں آپ کے لئے بیٹر میں کام کرے گا آج میں آپ کو ایک صلاح دینا چاہتا ہوں وچن سے جڑیے تاکہ جب دوتھ آپ کے سپنے میں آئیں آپ کو سپن آج میرے کو میرا ایک ٹیم میمبر میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ دو ہزار بائیس میں آپ دس بار میرے سپنے میں آئے اور مجھے بیٹی دی دس بار اور اس کے دو بیٹے تھے اور وہ تیسٹمنی دے رہا تھا کہ ہمارا کوئی پلان نہیں تھا لیکن آپ بار بار سپنوں میں آتے گئے اور یہ پرمیشور کی اور سے آج ان کے گھر میں بیٹی کا جنم ہوا خداون کے دودھ سپنے میں آنا چاہتے ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو آنے دینا ہوگا آپ کو وچن سے جڑنا ہوگا جیزس کرائیس کے ساتھ اٹیچ رہنا ہوگا آپ سیم نہیں رہیں گے عیش مسیح کے نام آج سے وچن کو پڑھئے وچن کے ساتھ جوائن ہو جائیے بلکل قریبی سے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جب آپ وچن کے ساتھ اٹیچ ہوں گے پرمیشور انٹرفیر کرے گا اس کے دوت انٹرفیر کریں گے آپ کو چھوٹا